شکر دیکھو سوامی اتہا اگلی مرتیو آنے کے پور جب تک منوشی کا شریر پرہابت سشکت ہے یعنی کہ آپ کی غوابستہ میں سشکت ہیں آپ یار سٹاؤٹ اور شٹرانگ بلشالی آپ کے بعد شریر میں شکتی ہے یہ سمیں ہے تبسیہ کرنے کا اگر اس سمیں آپ نے تبسیہ نہیں کی تو بردہ وستہ میں رویں گے ہم لوگ وردہ وستہ میں بہت رونا پڑے گا ابھی سے تبسیہ کر لو اور یہی بات پرلان مہاراج بھی کہہ رہے ہیں ساتویں اسکن میں یہ تو شکر دیکھو سوامی نے بولا لیکن پرلان مہاراج کہہ رہے ہیں ساتویں اسکن کے چھٹے یا دیا کے پانچ پیش لوگوں یہی بات بتا رہے ہیں تاتو یتید کشلہہ اکشیمایا بھوم آشریتہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر جب تک ہمارا شریر سشکت ہے ہرشٹ و پرشٹ ہے ہمیں کیا کرنے چاہیے خوب بھکتی کر لینے چاہیے یہ لے کہ یہاں ہمارے سمبیدان میں لکھا ہے ساٹھ سال کے بعد ہی آپ کو آدھیادمی جیون میں پرویش کرنا چاہیے تب تک اندری بھوک میں لگے رہو کوئی دیوش کے سمبیدان ہے اس طرح کے اگر آدھیادمی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ساٹھ سال کے بعد تب تک کیا کرنا ہے آپ کو اندرتبتے کے لئے گارے کرنا ہے آج کا بھروسہ نہیں ہے سال تک جیو رہے گا نہیں رہے گا اب اکتی پتہ نہیں کل کا کیا بھروسہ پرال مہارات بلکل بھپریت بھال رہے ہیں پرال مہارات ہماروات شریر پراغیو دھرمان بھاگبتامیہ پانچ سال کی وستہ تے بھاگ دھرمان کی سکشہ تے نیچے آٹھ سال کی وستہ تے نہیں جب آپ کی بدھی کی شاگر ہے سوان شکتی جو ہے آپ کی کشاگر ہے سب کچھ یاد ہو جاتا ہے آپ کو سوان ہو جاتا ہے پرکار کر سکتے ہیں مہینے میں ایک دو بات جا کے گرراجے کی دنڈبت پرکرما لگا سکتے ہیں شریمت دلک دم ہے نا پل ہے شکتی ہے پرچار کے لئے جا سکتے ہیں دیش ودیش کی یاترہ کر سکتے ہیں شریر آپ کا ساتھ دے گا لیکن جیسے جیسے وردہ وستہ میں خانستے رہو گے کچھ مچے گا نہیں کٹھوں میں در شروع ہو جائے گا تب کیا بھکتی کرو گے تب بڑا مشکل ہے اس لئے وردہ وستہ میں بھکتی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ سامان ایروف سے جس نے جیون بھر بھکتی نہیں کیا ہے اس کے لئے تو وردہ وستہ بلکل ویسے ہی جیسے سوکھی باس کی لکڑی just like the old bamboo stick وہ سوکھی باس کی لکڑی جو ہے وہ بینڈ نہیں ہوتی ہے جھولنا مشکل ہے اس میں نہیں لیکن ینگ بھکتی ہے وہ جھول سکتا ہے it's flexible مولڈ کر سکتا آپ کو وچار اپنے بدل سکتا ہے کرشو بھامنا بھابت ہونے کے لئے تیار ہو سکتا ہے so therefore you must preach when you are young اس لئے تبسیہ کرنے کا سمئے صحیح سمئے ابھی ہے آپ کے لئے اور صحیح معنی میں تبسیہ کرنے کا سفصم اتما سادن ہے یہ گرنثوں کا وطن تبو دیویم پترکا یینا ستم شدھے دی اسمات بھرم سوکھیم تو علنتم دیوی تبسیہ کرلو اس لئے بھوان گیتا کے اٹھاروے دیا ہے کہ پانچ میں شلوک میں کیا کہہ رہے ہیں یہ منیشیوں کو بھی مہاتماؤں کو بھی شد کرتا ہے یگی دان اور تبسیہ تو آپ پلیز کریے گرنثوں کا بتان جو ہے اتنا مہت مون ہے یوہ آوستہ میں کیونکہ دیکھئے لوگ سڑ رہے ہیں گل رہے ہیں لوگ بھار ان تک یہ گرنث پہنچانا جروری ہے ان کو جگانا جروری ہے انگیرہ رشی کے تک کہنے پر دیکھو بھارہ چتر کے تو کی آنکھیں کھول گئیں نارہ جی کی گرپہ ہو گئی اب یہ تو آشا نہیں کریں گے نارہ جی آئیں گے آپ کے بعد انگیرہ رشی آئیں گے لے کے انہی کے پرسندی شریلہ پرہوپاہ جیسے مہا بھاگوات ہماری پرسیمہ آئے آج سے کتنے سال پہلے بتائیے 1896 پرہوپاہ جی پرکٹ ہوئے ہم جیسے لوگوں کا ادھار کرنے کے لیے پرسیمہ وچون کر کے پرہوپاہ جی نے جن مہارس کا کلیان کرنے کے لیے ان گرنثوں کا پرکاشن کیا ان گرنثوں کا میں وہ چور تھا تو ریلویس ٹیشن میں جا کر چوری کرتا تھا جو یاتری آتے تھے کس نہ کوئی سمان اٹھا اٹھا لیتا تھا لیکن ایسے میں جب اٹھا رہا تھا سمان تو ایک بھکت بھی وہاں پر بکس لے کے جا رہا تھا تو اس کی تھیلی سے بھی کتابیں چوری کر لی تو وہ چور نے تھیلی سے کتابیں چوری کر لی بھگوان نے کیا کر دیا اس کا ہردے چورا لیا انیک جنموں کا باب شورا لیا اس نے گرنث پڑھنا جب شروع کیا تو وہ بھی کرشن بھگنے لگ گیا اس لیے آپ سب کی ذمہ داری ہے اگر آپ لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں نرک جانے سے اس دیش کو بچانا چاہتے ہیں یہاں کی سنسکرتی کو بچانا چاہتے ہیں یہاں کی سبھتا کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ سب کا پرم کرتب ہے گرنثوں کا وطر کریے اور گرنثوں کا آدھن بھی کریے